سردی کا موسم ہے کھیتوں میں گننے کی فصل تیار ہے لیکن کسان پریشان ہے سردیوں میں گڑ کی خپت بڑھ جاتی ہے لیکن گڑ کاروباری پریشان ہے بجے ہے نوٹ بندی کہیں گڑ کاروباری پریشان ہے تو کہیں نوٹ بندی کا اثر رضائی کاروباریوں کو رولارہ کیوں بگڑ رہا ہے گڑ کا ذائقہ گننے کی مٹھاس میں کیسی کڑوا ہاتھ کیا اس بار چینی مہنگی ہو جائے گی کھیتوں میں کیوں سوکتا جا رہا ہے گننے سردی میں روئی کا کاروبار تھنڈا کیوں کیوں رو رہے ہیں رضائی کے دکاندار نوٹ بندی سے کتنے گھروں میں مائوس ہیں بینکوں میں کیش کی قلت کیوں نوٹ بندی پر چوکانے والی حقیقت یو پی کے سیتا پور سے نوٹ بندی کا سچ میٹھے گننے اگانے والے کسانوں کے من میں نوٹ بندی کو لے کر کیوں کڑوا ہٹ ہے آخر کس گڑوڑ کو لے کر پریشان ہے گڑ کے کاروباری سیزن کے باوجود کیوں کسانوں کے چہرے پر ہے شکن دیکھئے سیتا پور سے آج تک سمباتتہ بالکرشن کی خاص رپورٹ لاکھوں کے فصل بیچنے والے کسان لاچار ہو کر اپنی تباہی کا منظر دیکھ رہے ہیں گڑ کے کاروباری پربادی کی کگار پر ہیں سردیوں میں رضائی بیچ کر گزارہ کرنے والے مائیوز ہیں ان سب پر نوٹوں کی مار یعنی نوٹ بندی کی مار پڑی ہے نوٹ بندی نے دیش کے کسانوں کو خوشحال بنایا ہے یا بدحال یہ جاننے کے لیے دیش بھر میں ہمارے ریپورٹر گاؤں گاؤں جا رہے ہیں آج آپ کو لے کر چلتے ہیں دلی سے قریب 428 کلومیٹر دور یوپی کے سیتا پور سیتا پور میں ہمارے سمواداتا بالکرشن نے سب سے پہلے گنہ کسانوں کے کھیتوں کا روح کیا ہم اس وقت ہیں سیتا پور میں سیتا پور لکھیمپور کے بارڈر پر یہ وہ ایریا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے کسان سب سے زیادہ گر اپنے کھیتوں میں کوئی فصل بہتے ہیں تو وہ ہے گنہ اور گنہ اس لیے کیونکہ گنے سے ان کو تتکال فوراں گنے کو بیچ کر ان کو نگ بھی پرابت ہوتی ہے اور اس لیے اچھا منافع ہوتا ہے اس پورے علاقے میں گھڑ کا ویوپار چینی کے ملک بڑی سنخیہ میں ہیں اور کسانوں کے لیے فائدے کا سوڈا ہوتا ہے لیکن نوٹ بندی کا کیا اثر ہوا ہے کس طرح سے نوٹ بندی کی مار ان لوگوں پر پڑی ہے جو چینی کا اتپادر میں لگے ہیں جو گنہ اگاتے ہیں آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا اس کا اثر کس طرح سے ان لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے اب تک کھیتوں سے گنے کی فصل کٹ جانی چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ مجدوری دینے کے لیے کسانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس گنے کو چینی ملوں تک پہنچانے کے لیے کرایا بھی نہیں ہے گنہ کسانوں کے لیے نوٹ بندی نے ایک ساتھ تین تین مصیبت کھڑی کر دی ہے کیش کے کلت کے وجہ سے وہ نہ تو گنے کی فصل کی کٹائی کر پا رہے ہیں نہ ہی وہ گڑ ویپاریوں کو گنہ بیچ پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی انہیں دینے کے لیے کیش نہیں ہے اور تو اور گنے کی فصل کو چینی مل تک پہنچانے کے لیے ڈیزل کے پیسے بھی نہیں ہے جینی ملوں سے گنہ کسانوں کو سمائے پر پیسہ نہیں مل پاتا اس لیے گڑ کاروباریوں سے انہیں بڑی رہت ملتی تھی کچھ کم قیمت میں گنہ فوراں بھگ جائے کرتا تھا مگر گنہ کاروباری بھی نوٹ بندی سے پریشان ہے آخر گنہ کسانوں کے ساتھ ساتھ گڑ کے ویپار کو بھی نوٹ بندی نے کیسے کڑوا تذربہ ثابت کیا ہے یہ جاننے کے لیے سیدھے چلتے ہیں گڑ کے پلانٹ پر گڑ کے کسی ایسے کولو پر اگر آپ تازے بنے ہوئے گڑ کو کھا کر دیکھیں سچمچ اس کے سواد کے آگے ساری مٹھائیاں فیل ہیں لیکن گڑ بنانے والوں سے اگر آپ بات کریں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ نوٹ بندی نے کس طرح سے ان کے جیون میں کڑواہٹ بھر دی ہے بہت سارے جو کولو ہیں بھیل کہتے ہیں جسے یہاں لوکل لینگویج میں یہ بھیل بہت سارے جو ہیں اس پورے علاقے میں گنہ کے اس پورے علاقے میں لکھینپور میں سیتاپور میں اس پوری بیلٹ میں ایسے سیکڑوں بھیل ہیں جہاں پر کی گنے سے گڑ بنایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر ایسے بھیل جو ہیں پچھلے ایک دیڑ بہینے سے بند ہیں اور اکا دکا جو چل رہے ہیں ان کی حالت بھی اچھی نہیں ہے گڑ تیار ہے لیکن خریدار نہیں ہے اور نہ جانی یہ گڑ کب اور کیسے بھکے گا اسی چنتہ نے گڑ کے پورے کاروبار کو ڈھپ کر دیا ہے گڑ کا پلانٹ اس دور میں تیزی سے کام کرتا ہے لیکن اب نام ماتر کا ہی گڑ بنتا ہے نیا گنہ اس لیے نہیں خرید سکتے کیونکہ کئی ہفتوں پرانا گڑ نہیں بھک رہا جن گڑ پلانٹ پر لاکھوں روپے کا کاروبار ہوتا تھا وہاں سنناٹا ہے اور لاکھوں روپے کے نقصان کی آہٹ صاف نظر آرہی ہے گڑ کے کاروبار نے گنے کی خرید پر اثر ڈالا ہے گڑ نہیں بھک رہا اس لیے ویپاری گنہ نہیں خرید پا رہے گنہ نہیں بھک رہا اس لیے کسانوں کی کھڑی فصل برباد ہو رہی ہے اور آنے والی فصل کا کچھ پتہ نہیں پورا جو بزنس موڈل ہے یہ جس میں کی گنہ کے کسان شامل ہیں گڑ بیچنے والے شامل ہیں جو گڑ کو لے جاتے ہیں بازاروں تک وہ سارے لوگ شامل ہیں سب کا دھندہ ٹھپ پڑ گیا ہے کیشلے سے ایکنومی کی بات بھلے ہو رہی ہو لیکن کم سے کم گاؤں کے اس علاقے میں سب کچھ سارا کام دھام سارا روزگار جو ہے وہ نگت کے دم پر چلتا تھا اور نوٹ بندی کی وجہ سے یہ سارا دھندہ ہے لگ بھک تھپ پڑا ہوا ہے پالکرشن سیتا پور آج تک نوٹ بندی نے روئی اور رضائی کے کام سے جڑے لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی ہیں دھندہ پہلے سے کافی مندہ ہو گیا ہے بازاروں میں حالانکہ لوگوں کی ملی کی کچھلی پرتکریہ لیکن جن گھروں میں شادی کی تاریخ نوٹ بندی کے بیچ میں پڑی ہے وہ سرکار کے اس فیصلے سے قطعے خوش نہیں رکھتا ہے یوں تو نوٹ بندی موسم دیکھ کر نہیں کی گئے لیکن اس سے روئی کے کاروبار سے جڑے بڑے سے لے کر چھوٹے ویعاپاری تک پریشان ہیں یہ لوگ نوٹ بندی کے فیصلے پر منتھن اور سمکشہ کرنے کی حالت میں نہیں ہیں انہیں تو اپنی ضرورت بھر کا کیش مل جائے جس سے زندگی کٹتی رہ مگر وہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں تردیاں کڑاکے کی شروع ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا جو دھندہ ہے وہ مندہ ہے فیضان کی مشکل بہت ساف ہے وہ کہتے ہیں کہ رضائی گدے بنانے کی عوصت قیمت جو ہے وہ قریب 500 روپے آتی ہے گراہک ان کے پاس 2000 روپے کا نوٹ لے کر آتا ہے گراہک چاہتا ہے کہ وہ رضائی بنوالے اور 1500 روپے فیضان اس کو واپس کر دیں سیتاپور کے چھوٹے بازاروں میں بھی نوٹ بندی کا بڑا اثر نظر آئے دکانداروں اور گراہکوں سے بات تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی کیش کے قلت سے لوگ پریشان ہیں حالانکہ بازار میں کچھ لوگ ایسے بھی ملے جن کا یہ ماننا ہے کہ بی ام موڈی کا نوٹ بندی کا فیصلہ بلکل صحیح ہے نوٹ بندی کا اثر جاننے کے لیے ہماری ٹیم نے سیتاپور میں ایک ایسے ہی پریوار سے بات چیت کی جہاں نوٹ بندی والے دن شادی تھی سیتاپور کی فاتحہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے کرپشن اور کالا دھن نہیں ختم ہوگا نوٹ بندی کو لے کر لوگوں کی ملی جلو پرتکریہ لیکن اتنا تو تیہ کہ کیش کے کلت نے لوگوں کو امید سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے پالکرشن سیتاپور آج تک نوٹ بندی کے بیٹ سیتاپور میں بینک بھی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں عام آدمی کی مدد کیوں بینک کے باہر بھی مایوس ہیں لوگ یہ جاننے کی کوشش کی آج تک سمواتا تھا بھالکرشن نے بینکوں کے باہر لگیے کتاریں اور کیش کی امید سے صبح سے شام تک پریشان لوگوں کے حالت اب بھی نہیں بدلے ہیں سیتاپور کے علاہباد یوپی گرامنڈ بینک کے باہر کا یہ منظر قرب 36 دن سے ایسا ہی ہے یوسوف جیسے کھسان کھیتوں میں کڑی محنت کرتے ہیں اور ہماری آپ کی زندگی میں گنہ بوکر گنے کی فصل اگا کر مٹھاس گھولتے ہیں لیکن ان کے گاؤں کے لوگ تمام ان کے یسے کسان کس طرح کے کچکر میں پھنس گئے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ شاہ محولی گاؤں جو یوسوف کا گاؤں ہیں وہاں کہ اگر آپ بینک میں آئیں علاہباد یوپی گرامین بینک میں اس سمیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان اپنا کام دھام چھوڑ کر کے کسان ان کی گھر کی مائلہ ہے یہاں بینکوں کے باہر بیٹھی ہیں گاؤں کے بینکوں سے لوگوں کو کیش آخر کیوں نہیں مل رہا اس بات کی پرطال کے لیے ہمارے سمواداتا نے مینیجر سے بات کی بینک کے کرمچاری اور بینک کے منیجر اس سے بھی زیادہ پریشان ہیں لگاتار ان کو جو گاؤں والے لوگ ہیں جو ان کے کھاتا دھارک ہیں ان کا گستہ جھیلنا پڑا رہا ہے لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس جب پیسہ ہے ہی نہیں تو آخر دے کہاں سے اکہ دکھا لوگوں کو کسی طرح سے یہ دو دو ہزار روپے دے پا رہے ہیں بات کرتے ہیں منیجر سے مینیجر سب کیا نام ہے آپ کا آ رہا ہے تو دو دو ہزار کا دکھتان کر رہا ہوں اور کسی کی ایمیجنسی ہوئی بیبار ہے یا کچھ ہے تو اس کو تھوڑا سب بڑھا کے سیتاپور کے لوگوں کا درد بھی دیش کے باقی جنتہ جیسا ہی ہے نوٹ بندی کے فیصلے سے کرپشن کے خاتمے والے اچھے دن کابائیں گے یہ تو پتہ نہیں لیکن اس فیصلے نے لوگوں کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی ہے پالکرشن سیتاپور آج تک